بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جتا کہ میں مختلف سڑکوں کے اوپر بزاروں میں تھوڑی سیپس پٹے کر رہا ہوں ابھی مارکیٹ سے آئے ہیں مارکیٹ جا رہا ہوں یہ قریب ہی ہے ایک مارکیٹ تو اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا برحال میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا آپ بھائیوں ساتھ بھی سوچا شیئر کر دوں میں نے خود سے جو چیز نوٹ کی ہے یہ کچھ دنوں میں میں دیکھ رہا تھا بھی جتا میں آیا ہوں تو کچھ ایسے دوستوں سے بھی ملا ہوں جو بول رہے تھے کہ بھائی ہم جانے والے ہیں یہ وہ ہے یہاں آئیس بھی کیا ہے نیکس منت میں اگلے ماہ میں دو ماہ میں جانے والا ہوں ابھی ہو کیا رہا ہے اگر آپ میری اس بات سے یعنی کہ اتفاق کرتے ہیں تو مجھے کمیٹ میں بتائیے گا ہو یہ رہا ہے بھائی کہ جن بندوں کے تحروب ہیں جو بندے مطلوب ہیں عمرہ سے بھاگے ہوئے ہیں وزر سے بھاگے ہوئے ہیں وہ تو جا نہیں سکتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بھائی جب پکڑے گیا تو جیل ہو جائے گی یا جرمان نہ ہو جائے گا وہ تو اس ڈر سے نہیں جا رہے ہیں جن بندوں کے اکامے اکسپائر ہیں ان کو شورتہ پکڑتا ہے چھوڑ دیتا ہے چار پانچ گھنٹے جیل میں رکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ جا اپنا اکامہ رینو کر وہ بنی جا سکتے ہیں جو بندے لیگل ہیں یعنی کہ جن کے اکامے لگے ہوئے ہیں بلکل لیگل ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ تو جا سکتے ہیں اور وہ بنی جا رہے ہیں وہ کیسے ابھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی گھر شروع کر دیا گھر بنا لوں ابھی پلار لے لیا پلارس کلیر کر لوں ابھی یہ کام ہے یہ کلیر کر لوں بات میرے کرنے کا مقصد صرف یہی تھا آپ کے ساتھ کہ جو جانا نہیں چاہتے یعنی کہ جو آپ کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ پکڑے گا تو فائن ہوگا جیل ہوگی وہ جانا نہیں چاہتے اور جو جانا جاہتے ہیں وہ جا نہیں سکتے یعنی کہ اکامہ ہولڈر اور جو جا سکتے ہیں یعنی کہ جن کے اکامے لگے بغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ جانے کو تیار نہیں ہے ایک بہت حیرت والی بات نہیں ہے یعنی کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو جا سکتے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں جو جانا جاہتے ہیں ان کو بھیجا نہیں جاتا ہے جو جانا نہیں چاہتے اس ڈار سے کہ جیل وغیرہ نہ ہو جائے وہ پکڑائی کے ڈار سے بیٹھے ہوئے یہاں پر